بیلنس کا بیجہ استعمال کیا میس یوز کیا چاہے وہ پیڑ پودے ہوں پانی ہوں جمین ہوں جب اس کا میس یوز کیا تو اس کا نقصان ہم دیکھتے لوگوں نے اٹھایا اور آج ہم دیکھ رہے چاہے وہ پانی کا ہو پیڑ پودوں کا ہو جمین کا ہو تو اللہ نے یہ بات ہم کو بتلا دی تھی چودہ سو سال پہلے ہی کہ اس کے اندر ایک بیلنس رکھا بیلنس کا تو میس یوز مت کرنا نہیں تو کم کو نقصان ہوگا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوپر چودہ سو سال پہلے قرآن نازل ہوا وہ پڑے لکھے نہیں تھے نہ پڑنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے اور کوئی سائنس کوئی وگیان موجود نہیں تھا کوئی حساب کتاب نہیں تھا کہ کسی چیز کا حساب کتاب رکھا جائے لیکن تب یہ بات کہی اللہ نے اللہ کے رسول اللہ نے بھی اس کے تعلق سے فرمایا کہ بیلنس نہ بگڑے تو قرآن ایک حرت انگیس کلام ہے کہ اس وقت کے دور کے اندر ایک بیلنس کی بات کر رہا ہے حساب کتاب کی بات کر رہا ہے جبکہ کوئی چیز موجود نہیں نہ کوئی گیان ہے نہ کوئی چیز ہے نہ کوئی حساب کتاب ہے تو اس کی بات کر رہا ہے اگر کوئی اس قرآن کو بلا تاثب تاثب نہیں رکھتا ہو اور گیر جانبدار ہو کر پڑے گا تو وہ کہے گا کہ واقعی یہ حرت انگیس کلام ہے واقعی یہ حق ہے اسی کئی دلیل ہم کو قرآن میں بلتی ہے اسلام ایک دین فطرت ہے اور یہ ایک عربی نام ہے اسلام ایک عربی نام ہے اور ہر دور کے اندر اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اسی جبان کے اندر جس جبان کے اندر رسولوں کو بھیجا تو جروری نہیں کہ ہر دور کے اندر ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہی دین ہے اسلام لیکن ہر دور میں ہر جبان میں اس کے نام مختلف رہے جروری نہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے تو ان کے پاس میں سب دین ہی نہیں تھا ان کے پاس کتاب ہے اللہ کی موجود ہے تو اس کا نام اس جبان کے اندر ہوگا تو جہاں بھی کلام آیا وہ نام اس کے اندر رہا اور اسلام جو دین ہے یہ فطرت دین ہے فطرت دین کسے کہا جاتا ہے کہ نیچر نیچر سے ہٹکے کوئی اس میں بات نہیں ہوتی ہے اور اگر کچھ ایسی بات ہم کو ملتی ہے کہیں سے جو نیچر سے ہٹکے ہیں فطرت سے ہٹکر ہے کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام دینیں فطرت ہے اور گیر فطرت ہی چیز اس کے اندر آتی ہے تو ہم کو پھر سوچنا چاہیے کہ وہاں پر یہ دین کا حصہ نہیں ہے دین کا پارٹ نہیں یہ نیچرل دین ہے ہم کہتے ہیں نا بھئی نیچرل بات ہے اتنی سی بات تمہارے سمجھ بھی نہیں آئی تھی common sense تو common sense ہے سمجھنے کی چیز ہے اسلام اتنا آسان کہ آپ common sense کو سمجھ سکیں اور یہ اتنا آسان ہے کہ آپ اس کو نیچرل بات ہے اس کے اندر کی جو سمجھی جا سکے اور سمجھائی جا سکے دونوں چیز آپ بھی سمجھ سکتے دوسروں کو بھی سمجھا سکتے وہ آسان چیز یہ قرآن میں اللہ نے اللہ کے رسول اللہ سلام نے حدیثوں کے اندر اتنی آسان مثالیں ہم کو بتلائیے کوئی اسی بڑی مثالیں آپ کو نہیں دی پیڑ کی پانی کی پہاڑ کی جمین کی جانوروں کی خود کے جسم کی یہ مثالیں دے کر اللہ نے ہم کو سمجھایا اللہ کے رسول اللہ سلام نے ہم کو سمجھایا اور یہی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں نیچر کے اندر جو آسمانوں میں دیکھتے ہیں رات دین کا آنا جانا وہ ہم کو بدلائے اس کے جریعے سمجھایا رات دین آتے ہیں کیوں ہوتے ہیں یہ جمین چوئیس گھنٹے میں اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے تو اس سے رات دین ہوتے ہیں اب رات دین ہوتے ہیں ایک دین ہوتا ہے چوئیس گھنٹے کا پھر دین ہفتے میں بدلتے ہیں ہفتے مہینوں کے اندر مہینے سال کے اندر بدلتے ہیں دن گجرتے جاتے ہیں یعنی اس میں کلکولیشن آگئی یہ کلکولیشن ہے اس میں میٹس ہے یہ اس کے اندر آگئی اور کیونکہ جندگی کے اندر کلکولیشن بہت جروری ہے بغیر کلکولیشن کے کچھ بھی نہیں ہے آپ کی جندگی کے اندر کلکولیشن اتنا جروری ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ بیلنس رکھا ہم نے کلکولیشن رکھا ہے اس کے اندر سوچو گور کرو اور کیونکہ کلکولیشن جروری آپ بجاگ سے سامان خریدنا جائے سبجی خریدنے جائے کرانی کی دکان پر اپنے راشن خریدنے جائے وہاں ایک calculation ہے اتنا اتنا لانا اتنے پیسے ہے تو اتنی چیز ہم کو خرید نہیں ہے اتنا دیا تو اتنا واپس آئے گا وہاں بھی calculation ہے اگر مکان بنانا ہے تو اس کے اندر calculation ایسے نہیں کہ مکان بنا دیا اس میں کتنا ریت کتنا سیمنٹ کتنی ایٹے کتنا سریعہ اس میں لگے گا تو ہر چیز کے اندر calculation ہے سفر میں جانا ہو تو اس کا ہے کتنے کلومیٹر کا آئے کتنا وقت لگے گا ٹرین سے جائیں گے تو کیسا ہے بس سے جائیں گے تو کیسا ہے ہوای جات سے جائیں گے تو کیسا ہے تو ہر چیز کے اندر calculation ہم کو ملتا ہے گھر کے اندر calculation ہے یہی پوچھا جائے گا کوئی پیچھے کہا بھائی بہت دنوں بعد مل رہا سالوں بعد شادی ہو گئی ہاں ہو گئی کتنے بچے ہیں calculation آگئی تو ہر جگہ کیلکولیشن ہے اللہ نے یہ ہم کو بدلائے ہر جگہ حساب ہے یہ جروری ہے اگر کوئی حساب کتاب نہیں رکھتا ہے تو اس کی زندگی برباد ہے چاہے انپڑ ہو لیکن حساب کتاب رکھے گا نہیں تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور یہ سب ایک وقت کے اندر بندے ہوئے ہیں کیونکہ یہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گجرتی جا رہی ہے آپ کہتے ہیں کئی محاورے بھی اس کے تعلق سے بھی ہیں کہ وقت واپس نہیں آتا لوٹا ہو وقت واپس نہیں آتا قرآن میں بھی اللہ نے کہا گجرتے ہو وقت کی قسم کیونکہ وقت واپس نہیں آتا تو وقت کا کیلکولیشن بھی جروری ہے لیکن ہم وقت جایا ہوتا جاتا ہے جندگی سے ہم موت کے قریب پہنچتے جاتے ہیں لیکن اس کا کیلکولیشن نہیں کرتے کیونکہ اس کا بھی تو کیلکولیشن ہے جو آدمی پیدا ہوا ہے مرنا ہے جو چیز بنی ہے ایک نا دن ختم ہونا ہے چاہے آپ نے کیسی بنائی ہو کہ یہ ہجار سال چلے ایک ہجار سال بعد تو ختم ہوگی اس طرح جمین بنی ہے آج کروڑوں سالوں سے چل رہی ہے یہ کروڑوں سال بعد بھی ختم تو ہونا ہے تو ہر چیز سوائے اللہ کے ہر چیز فنا ہونے والی تو ہر چیز کا ایک کیلکولیشن ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ انبیاء سو نمبر اکیس آہت نمبر ایک میں کہ ایک طرح والے ناسی حساب ہوں وہوں فی گفلتن مورزون کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن پھر بھی وہ گفلت کے اندر مو موڑے ہوئے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں رائے کہ وقت ہجرتا جا رہا ہے میں موت کے قریب جاتا جا رہا ہوں حساب کا وقت قریب ہے لیکن وہ گفلت کے اندر ہے مو موڑے ہوئے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو موت ہی نہیں آئے گی اس طرح کی گفلت ہی ہے اگر ہم امارے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں تو اس کے اندر ایک دھڑکن ہے یہ دھڑکن جتنی ڈالی گئی ہے ہم کہتے تو یوں ہیں کہ دھڑکن بڑھ رہی ہے لیکن دھڑکن گھٹ رہی ہے کہ جتنی دھڑکن اس کے اندر ڈالی ہے وہ اتنی ہی چلے گی ہے تو جو بھی آپ ہر پل ہر گھڑی یہ کم ہوتی جاری ایک دن بند ہو جائی تو اس کے اندر جب ملکول موت آ جاتا ہے موت کا فریشتہ آئے گا تو کوئی محلت نہیں دے گا آدمی سوچے کہ بھئی تھوڑا سا رکھ جاؤ بچے اسکول سے آنے والے ہیں تھوڑا سا دیکھ لوں ایک نجر پر بولے نہیں وقت ختم ہو گیا اب موقع نہیں بھائی ایک دو رکھات نماز سے پڑھ لو یہ اثر کا وقت ہو گیا ہے میں نے حضور بنا رکھا ہے بولے انہیں وقت ختم ہو گیا اب سب آمال ختم تو ایک وقت ہے اس کا کیلکولیشن ہم کو رفنا ہے کہ ختم ہونے والا ہے گجرتا جا رہا ہے قرآن میں ایک وقت اللہ نے کہا کہ جب وہ روزے قیامت پوچھے گا لوگوں سے تو کہیں گے کہ اللہ بس ایک موقع اور دے ایک بار اور بھیج دے دیکھ ہم کیسے نیک عمل کر کے آتے پھر وقت مانگ رہے ہو کیونکہ وقت کی تیمیت پھر سے وقت مانگ رہا ہے کہ وقت دے دے تو یہ وقت تو گجرتا جا رہا ہے اور گجرتے ہوئے وقت کے قسم اللہ نے قرآن میں کہیں والا اثر کہ انسان کھسارے میں وقت کے ادوار سے کیونکہ وقت وہ ضائع کرتا جا رہا ہے ضائع ہوتا جا رہا ہے وقت کا حساب رکھتے ہیں وہ قومیں آگے بڑھتی ہے جو کلکولیشن سے چلتی ہے جو وقت کا حساب رکھتی ہے تو وہ قومیں آگے بڑھے گی جو نہیں رکھتی وہ پیچھے رہ جاتی ہے جو وقت کا حساب رکھتا ہے وہ دنیا کے اندر کامیاب ہوتا ہے اگر نہیں رکھتا ہے تو وہ پیچھے ہو جاتا ہے وقت جائے کرتے ہیں تو پیچھے ہو جاتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا سور مومنوں سور نمبر تئیس آیت نمبر ایک سو بارہ اور تیرہ کے اندرے کہ بتاؤ جمین میں تم کتنا عرصہ رہے اب وہ جواب دیں گے کہ شاید ایک دن یا اس سے کم ہم تو گنتے نہیں تھے گنتی کرنے والے سے پوچھ لو یعنی کچھ لوگ گنتی بھی کر رہے تھے اور باقی تو اسی چلے گئے ہیں وہ گنتی بھی نہیں کر رہے بھول ہمیں نہیں پتا یا کچھ ایک دن یا اس سے بھی عرصہ ہم کم رہے تو گنتی جو کرتے تھے ان سے پوچھ لو انسان خواب دیکھتا ہے تو خواب میں ایسا لگتا ہے بہت لمبا عرصہ ہو گیا خواب دیکھیں آپ خواب میں ایسا لگے گا بہت لمبا طویل وقت ہو گیا لیکن وہ جیسی خواب ٹوٹتا ہے آنکھ کھلتی ہے گھڑی دیکھتا ہے ارے ابھی تو رات کے ایک بجے ابھی تو سوہے تھا ساڑھے بارہ بجے ایک گھنٹہ ہی ہوا ہے لیکن وہ خواب میں ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا وقت ہو گیا حقیقت جب سامنے آتی ہے آنکھیں کھلتی ہیں تب پتہ چلتا ہے لیکن خواب کے اندر جو انسان دیکھتا ہے اس کے اثرات اس کی جندگی میں آتے ہیں اس وقت اس کے ہاؤ ہاؤ چھیرے پر اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں جب آنکھ کھلتی ہے تو حقیقت آ جاتی ہے ایسے ہی ایک یہ جندگی ہے جب یہ اس کی آنکھ بند ہو جائے گی اس جندگی کے اندر تو اس کے بعد پھر وہ اصل جندگی وہ حقیقت آئے گی دوبارہ اٹھائے جائیں گے تب اور جب وہ اللہ کے وہاں اٹھائے جائے گا جہاں سے موت کے بعد میں تب وہاں پہ اصل حقیقت سامنے آئے گی اور پھر وہ ایسا ہی لگے گا جسے خواب میں لگتا ہے کہ جیسے ہم یہ خواب میں دیکھتے ہیں اتنا سا ہی تو وقت تھا ایک آدھا گھنٹہ ہوا پر ایسا لگ رہا تھا بہت لمبا خواب ہو گیا تو یہ جندگی ایسی لگے گی وہاں پر جو یہاں پر گجار کر گیا 80-90 سال کی اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ ارے یہ تو ایک چھوٹا تھا وقت تھا اب کیونکہ اب معلوم پڑ گیا کہ یہ تو ہمیشگی کی جندگی آگئی یہاں پر تو وہاں ایسا خواب جیسا اس کو محسوس ہوگا تو اصل حقیقت وہاں پر آ جائے گی وہاں گھڑی نہیں ہے لیکن جندگی کی حقیقت وہاں جانے کے بعد معلوم ہوں یہ جندگی کی کیا حقیقت ہے کچھ ہوگے جو بتا دیں گے کہ کتنا عرصہ رہے جو وقت کو کلکولیٹ کر کے چلتے تھے وقت کی پابندی رکھتے تھے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے اس کی گنتی رکھتے تھے حساب سے چلتے تھے یعنی وقت کی قدر کرتے تھے وہ جس نے وقت کی قدر نہیں کی تو کہے گا کہ حساب کرنے والے سے پوچھ لو ہمیں تو نہیں مالو اللہ نے پھر فرمایا ایک سو چودہ کے اندر کے کالا کم لبستم اللہ کلیلہ لو انکم کنتم تالمون وہ فرمائے گا کہ تم تو وہاں بہت کم رہے کاس کہ تم پہلے ہی یہ جان لیتے تم جان لیتے کہ وہاں کچھ عرصہ تم کو رہنا ہے تم نے جانا نہیں اللہ نے پہلے سے ہی آنے والی جندگی کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ دیکھو اس کے مقابلے میں وہ کیا ہے یہ اس کا احسان ہے کہ پہلے سے بتا دیا تو جندگی کے مقابلے میں یہ جندگی کیا ہے کچھ بھی نہیں حساب لگا لو اس جندگی مقابلے ہمیشگی کی جندگی آنے والی ہے اور یہ چند ستر اتسی سال کی جندگی ہے تو اب حساب لگائیں گے تو کیا کلکولیشنس میں آئے گا اس کے مقابلے میں کیا اس کو آپ دیں گے کتنا پرسنٹ دیں گے اس کی کوئی احمیت نہیں ہے تو یہ جندگی جواب دہی کی جندگی ہے اس کے بعد ہمیشگی کی جندگی ہم کو ملنے والی ہے ہم سوچتے ہیں کہ دین کے اندر وقت لگاؤں کچھ آخرت کے تیاری کروں لیکن بس یہ کام ہو جائے میرا یہ کام اٹک رہا ہے چھ مہینے سے بھی لگا ہوا سال بڑ سے اس کے اندر لگا ہوا کئی دس سال سے اس کے اندر لگے ہوئے بس جندگی کے پرابلم حل ہو جائے اس کے بعد آپ پھر آخرت کے بارے میں پوری تیاری کریں گے پھر دین ہی کے لئے لگ جائیں گے دین کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے بس یہ دس سال کمال ہے بچے بڑے ہو جائیں ان کی شادی کر دیں یا خود کی شادی ہو جائیں اس کے بعد میں پھر تو دین ہی دین ہے پھر تو آخرت کے بارے نہیں کرنا ہے بس یہی وہ سوچتا ہے بس دکان ہے یہ سیٹ ہو جائے بس دکان یہ جوب جو نوکری لگی ہے بس یہ سیٹ ہو جائے پھر تو دین میں ہی لگنا ہے بس یہ جندگی سیٹ ہو جائے اور اسی کے اندر لگتا رہتا ہے اس کے بعد سوچتا ہے بس یہ ہو جائے گا اب اس میں دس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے لگے ہو گئے بس یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر آخرت کی تو تیاری کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے بس تھوڑا سا وقت تو یہ اپنے آپ سے جھوڑ بول رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ ان کا وقت کتنا ہے کلکولیٹ ہی نہیں کیا انہوں نے وہ تو ایسا کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ سے لکھوا کے لائے ہیں کہ بس میری جندگی تو اتنے سال کی ہے تو بس یہ پرابلم ہو جائے اس کے بعد تو بچے گے میرے چند سال تو اس میں ہم آخرت کی تیاری کر لیں گے تو جندگی تو مشکل سے گری رہے گی یہ امتحان ہے اس کے اندر آسانی ہونا ہی نہیں ہے انسان کو مشکل میں پیدا کیا گیا ہے یہاں کبھی آسانی اس کے پاس آنی نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے خصے کہ بس یہ ہو جائے اس کے بعد پھر میں آخرت کی تیاری کرو یہ ہو جائے اس کے بعد میں دین کے اندر اس کی تبلیغ کی تیاری کرو تو یہ ناممکن ہے وقت آئے گا نہیں وہ وہ وقت آئے گا ہی نہیں بس وہ کل کل ایک تاریخ سے دیکھو کسی نمازے پڑتا ہوں یہ رمضان آجا ہے رمضان کے بعد کنٹینیوس اس کے بعد عبادتیں دین میں لگ جائیں گے لیکن پھر وہ کیا ہوگا اور وقت آئے گئے نہیں اور موت کا وقت آ جائے گی اور وقت ختم ہو جائے گا تو خود سے جھوٹ بولنا چھوڑے ہیں کہ خود سے جھوٹ بول رہے ہیں جانتے ہیں پھر بھی بول رہے ہیں معلوم ہیں لیکن پھر بھی بول رہے ہیں تو جندگی یہ اس جندگی کو اس جندگی سے کمپیئر کر رہے ہیں ہم کمپیریزن نہیں کرتے دوسریے بہت ساری چیزوں میں کمپیریزن کرتے ہیں یہ مکان کے اندر کمپیریزن موبائل کے اندر لینے گئے تو کمپریزن سیمسنگ کا لینا ہے سونی کا لینا ہے ایم آئی کا لینا ہے اس میں کمپریزن کر رہے ہیں گوگل کھولتے اس میں کمپریزن دیکھتے ہیں کون سا اچھا ہے لیکن اپنی جندگی کو کمپریزن نہیں کرتے آخرت کے مقابلے تو اس سے کمپریزن کریں تو دین کے لیے وقت کم لگاتے ہیں چاہے عبادت ہو چاہے اس کی تبلیغ کرنا ہو اگر تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی وہ دے گا آپ کے درجے وہاں پر بلند ہوں گے اس کے دین میں مدد کر رہے گا تو وہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا حالانکہ یہ سوچے تو خود کے لیے ہی کرنا ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں خود کے لیے کر رہے ہیں تو خود کے لیے ہی کرنا ہے تو کام کے لیے تو ہم کرتے ہیں کام کے لیے انسان دیکھے کھانا چھوڑ دیتا ہے کام ہے دکان پہ زیادہ کام ہے سب تو کام میں لگا ہوا ہے تو اس کے اندر کھانا ہی چھوڑ دیتا ہے ٹھیک یہ ایک وقت کا کھانا نہیں شام کو کھا لیں گے چھوڑ دیا اس نے کھانا سفر کے اندر مشکلیں برداز کر لیتا ہے بھلے پیسہ بچا لیں تھوڑا سا کیوں لگزری بس میں جانا ٹرین کے اندر بھی چلو لوکل میں چل چلتے پیسے بچیں گے پیسے بچیں گے تو جندگی میں آسان ہی ہو جائے گی سہولت آ جائیں گے تو سہولت پیدا کرتا ہے وہ اس لئے اس کے اندر مشکلیں اٹھاتا ہے اور تکلیب اس کو لگتی بھی نہیں ہے وہ گنتا بھی نہیں ہے کہ بھئی میں اتنی مشکل میں کر کے آیا کیوں خود نے گھرا تھا پیسہ اس کے پاس آتا بس میں آ جاتا سلیپر کے اندر ہوا ایجاج میں آ سکتا تھا لیکن بچایا اس نے ٹرین میں آیا کیوں وہ پھر اس کو تکلیب بھی نہیں لگ رہی اس کے اندر کیوں کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ بچے گا آگے آسانی میرے لئے آگے آسانی ہو جائیے تو آگے کی لائف کو کمپیر کرتا ہے اس وقت کے اندر تاکہ آسانی آ جائیے لیکن اس زندگی کے اندر کمپیر نہیں کر رہا ہے کہ آخرت کے کہ وہاں پر آس بھی تو آسانی چاہیے تو وہاں پر بھی آسانی کے لئے یہیں پہ تو تیاری کرنی پڑے گی یہاں کچھ مشکل اٹھائیں گے تب جا کر وہاں پر آسانی ہوگی ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہاں پر بھی آسانی اپنے حساب سے اپنی لائف جیے اور وہاں پر بھی اپنے حساب سے مل جائیں تو ایسا نہیں ہوگا پھر اللہ نے یہ کہا ہے کہ اب سمجھ میں آرہا ہے کہ کم ٹھیرے اگر تم جان لیتے تو پھر تم ایسا نہیں کرتے جب دنیا میں تھے تو ایسے جی رہتے کہ جیسے جندگی ختمی نہیں ہوگی کاز جان لیتے آج نقصان نہیں ہوتا یہ اس کا حصہ ہے کہ اس نے ہم کو پہلے سے بتا دیا پہلے سے بتا دیا کہ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ چھپایا نہیں ہے پہلے سے بتا دیا اور یہاں وقت ایسے ہی گجر رہا ہے کسی سے بات کرنے بیٹھے تو گھنٹوں لگا دیئے بے فجول کی بات ہو رہی ہے جس کے آپ کی جندگی سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن بیٹھے ہیں اور اس کا گپ شپ اور ایک گھنٹہ دو گھنٹے لگ جائیں اس کے اندر وقت جائے ہوتا جا رہا ہے کئی تفریح پہ گئے وہ جروری جندگی کے اندر ہے جندگی میں کام گیا آپ بہت تائم سے کام کر رہے ہیں چھ مہینے سے چار مہینے سے تھوڑا گھوم آئیں جروری یہ جندگی کا حصہ ہے اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے اللہ نے تو خود کہا کہ جاؤ گھومو پھرو دیکھو جبین کے اندر ہم نے کیا کیا نائب چیزیں پیدا کی ہیں کیا تم دیکھتے نہیں تو اللہ نے تو کہا گھومو پھرو دیکھو منع نہیں کیا تو ہم نے کیا چلو ہم گئے تفریح پہ گئے گھومنے گئے اس کو پلان کیا دو دن کیلئے جائیں گے لیکن گئے تو چار دن لگا دی وہ لے کیا فرق پڑتا ہے دو دن اور لگ گئے یہ نقصان اٹھانے والی قوم کا انداز ہوتا ہے کہ وہ پلان سے نہیں چلتے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اندر جو کوئی پلان نہیں بے پلان چل رہے ہیں کوئی پلان نہیں قوم کے پاس کسی بھرکے کے پاس بے پلان چلے جا رہے ہیں اس لئے نقصان کے اندر ہیں کیونکہ وقت کا کلکولیشن نہیں ماحول کے بارے میں کوئی بیلنس نہیں کچھ بھی نہیں پتا کوئی حساب کتاب نہیں وہ نقصان اٹھاتے جا رہے ہیں تو وقت کی اہمیت تو قرآن دن ہی حد تک لے گیا آپ کو یہاں تک بتائی کہ آپ کے جو دین راز کے اٹیکیٹ ہے اس کے اندر تک آپ کو اللہ نے بتایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جروری ہے وقت کے اعتبار صحیح ہے کہ ایک دوسرے کے وقت کی اہمیت کو بھی جانو قرآن میں اللہ نے سورہ نور میں فرمایا ہے نمبر 27 میں کہ ایمان والو دوسروں کے گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لو اگر وہ اجازت نہیں دے یعنی آپ چلے گئے آپ نے ان سے اپائنمنٹ نہیں لیا آج کل تو موبائلے فون کر کے آپ نے نہیں پوچھا چلے گئے تو اگر وہ منع کر دے تو واپس لوڑ جاؤ دل کے اندر جرہ بھی برانہ مانو یہی پاکی جا طریقہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکی جا طریقہ ہے گیا یعنی کہ اگر مان لو میں جاؤں کسی گھر پر میں پہنچ گیا اب میں گیا سفر کر کے دوسر کلومیٹر اس کے گھر پہنچ گیا گھنٹی بجا دی بل بجا دی اس نے منع کر دیا تو میں تو جندگی بڑھنی جاؤں گا میں تو اتنی دور سے آیا دوسر کلومیٹر سے اور اس نے بھار سے ٹرکا دیا کہ ابھی نہیں ملنا بھانہ بنا دیا میں تو جندگی پر نہیں جاؤں لیکن یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے کہا کہ اگر وہ منع کر دے کیونکہ آپ نے اس سے وقت تے نہیں کیا جو رہی ہے آپ نے آپ کا وقت نکال لیا میں ادھر جا رہا ہوں تو وہ اس سے مل کے آ جاؤں گا یہ تو آپ نے آپ کے ایک جسمنٹ کر لیا اور آپ چلے گئے اس کی گھر پر اس سے تو آپ نے وقت نہیں لیا وہ کس کام میں مشروع پہ اس کی کیا مجبوری آپ کو کیا معلوم لوگوں کی الگ الگ اپنے ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں الگ الگ اپنے ڈیپارٹمنٹ بناتے ہیں وہ اپنے ڈیسٹیپلین بناتے ہیں اللہ نے بنا کر دیا وہ ہم کو پسند نہیں دیکھتے ہیں اور یہ کیسی بات ہوگی لیکن وہ ڈیپارٹمنٹ میں بورڈ لگاؤ پہلے سے یہ دس بجے سے کھولتا ہے پھر یہ پانچ بجے بند ہو جاتا ہے یہ انصاف سے ملنے کا اس وقت کا ٹائم ہے تو ہم اس وقت میں ہی جا رہے ہیں اور جب اللہ نے بتا دیا تو آدمی اس کو توجہ نہیں دیتا اور وہاں پر تو ویسی جا رہے ہیں جب بورڈ لگاؤ ویسی اب یہ ہم کو سوچنے کیے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا ہے جبکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ اس طرح سے ملنے جائے کرتے تھے انہوں نے کھانے پہ بلا لیا کھانا کھا لیا بیٹھے ہوئے جائی نیرے آپ سب کر رہے ہیں اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب تم کھانا کھا چکو تو وقت جائے مت کرو نبی کا ان کا وقت قیمتی ہے ہر لما قیمتی ہے بے اجازت ان کے گھر پہ مت جاؤ ان کے لئے الگ سے بتائے گئے کہ ان کے ایک ایٹیکیٹ ہیں تو ہم کو بھی بتایا جندگی کی سب کی ڈسیپلین بتائیں سب طرح کے کیونکہ ہر کی ایک جندگی ہوتی پرسنل آئیب اس کو ڈسیپلین نہ کیا جائے تاکہ تم وقت کی قدر کرو اپنے بھی وقت کی اور دوسرے کے بھی وقت کی تو یہ معمولی چیز نہیں ہے ہم کو معمولی لگتی ہے تم وقت کی قدر ڈسیپلین بنائیں یہ ڈسیپلین اور وقت کی پابندیاں جندگی کا ایک مجاج بناتی ہے اس سے قوموں کا مجاج بنتا ہے اس سماج کا مجاج بنتا ہے اس لئے ایسے نہیں بتائیں یہ اللہ کی بات ہے اللہ کو ایسی بات کوئی کہے گئی اللہ کی کتاب آپ کے لئے جروری ہے وہی بات قرآن کے اندر ہے ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کے کام کی نہیں قرآن کے اندر ہے تو اللہ نے یہ آپ کو بتلائی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اگر یہ مجاج بنتی ہے اور اگر کوئی قومے اس کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر وقت سے پیچھے رہ جاتی ہے آپ دیکھیں ہماریا کوئی ڈسیپلین نہیں ہے مسلمانوں کے اندر جہاں چلے جائے کوئی نظم کوئی نظام نہیں بنائے آپ گردوارے جائیں وہاں دیکھیں وہاں جوتے رکھنے کا نظام ہے یا تو رکھے بھی ہوں گے اگر وہاں پر کسی نے یہ ہوئے تو وہ خود ہی لے لیتے ہیں آپ کے جوتے جیسے آپ پوچھے وہ خود اٹھا لیتے ہیں اور ایک بیگ میں بھرکا آپ کا ٹوکن دے رہتے ہیں کس بڑے بڑے مندیروں میں آپ جائیے کیا نظام بنے ہوئے برہم کماری وہاں چلے جائیں آپ کیسے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے کوئی ان کو وہاں پر نہیں ہے پتانے والا لیکن ترتیب سے رکھتے ہیں ایک نظم بنا ہوا ہے وہاں بنوائے ترتیب بنی ہوئی وہی پھر ہمارے پوگرام ہم دیکھیں چاہے وہ دینی ہوئے دنیا میں مسلمانوں کو پوگرام اب وہاں جا کے دیکھیں آپ پورے بھار جتنا ہے تو ایک ہزار لوگ ہیں تو ایک ہزار لوگوں کی چپلیں بھگری پڑی ہیں وہ بات میں وہ ڈھونڈ رہا تھا ملن دیئے ایک مل رہی تو دوسری آدھے گھنٹے بعد دوسرا دوسری کی پین کے چلا گیا ایک دوسرے کے اوپر سب اچھا پالیش کر کے لائے تھا اس کے اوپر دوسرے چپلیں جھوٹے لے کے چل رہے ہیں کوئی نظم نہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو بلے قریب قریب آ جاؤ تو سب اس کے اوپر ایک دوسرے پر چڑ گئے کوئی پتہ ہی نہیں آپ دوسری جیسے کے جا کے دیکھیں ڈسپلین انہوں نے یہ کھوجبین کی ہے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں دیکھیں وہ قومیں آگے ہیں اور ہمارے پاس بنا بنایا دیا تو ہم بے ترتیب نہ دھوتے چپلے کا نظام نہ بیٹھنے کا نظام ایک رو کچھ نہیں ایسا لگتا ہے کیا کر رہی ہیں کوئے جیسے بیٹھے ہیں سارے کوئی نظم نہیں تو یہ چیزیں یہ قوموں کا مزاز بناتی ہے اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جلوس کے اندر جلوس مسلمان بھی نکالتے ہیں ایک ترتیب ان کی دیکھیں ایک سنگٹن دیکھیں آپ سو سالوں سے چل رہا ہے اس کا آپ نظم دیکھیں کس طریقے سے ہوتا ہے ایک سے ایک قدم چلا رہے ہیں ایک ایک رو بنی ہوئی ہیں راستہ بھی چھوڑ کر چلتے ہیں تاکہ آنے جانے کو لعلے کو تکلیف نہ ہوں کسی کو لیکن آپ کا مسئلہ ہے دوسرے کو کہ تکلیف دے رہے ہیں جب آدمی جا رہا ہے روڑ پر سے ہماری یہاں تو ایسا نظم ہی نہیں ہے جلوس بھی نکل رہا ہے تو پورے روڑ جام میت آپ کی لے جا رہے ہیں تو کیا دوری شہر پر احسان کر دیا آپ نے آپ کے گھر کا مر گیا تو پورا روڑ گیر لیا بیچارے اب اس میں تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں آپ سے وہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ولی کتنی وہ ایمبلنس کی دکت آ جاتی ہے تو یہ اس میں بھی نظم ہونا چاہیے آپ کے گھر کا مر گیا پورے شہر کو تھوڑی آپ ماتم بنوائیں گے کہ ان کو سب کو جام کر دیں گے ایک نظم سے چلنا چاہیے تو کوئی نظم نظام ہمارے پاس میں نہیں ہے مسلمانوں کے پاس میں کچھ انہم نے نہیں بنایا تو یہ مجاز ہمارا بچا نہیں تو یہ دوسروں نے بنائے انہوں نے ڈھونڈے اور آج دیکھئے وہ کومے کہاں ہیں اپنے نظم سے پیچھانی جاتی ہے تو مسلمان آج دیکھتے اتنے پیچھے ہیں تو کوئی نظم کوئی پلان نہیں ہے تو پھر دنیا میں بھی کامیہ بھی نہیں ہے پھر آخرت میں تو ملنا ہی نہیں تو یہ بہت جروری ہے نماز میں کہاں سیدھی کرو ہم کو ہر چیز کے انتر نظم نہیں بتایا گیا کیا لیکن ہم زندگی میں کیوں نہیں لاتے اس کو ہم لوگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں پہنچاتے آپ بتائیں یہ لوگوں کو باتیں بتائیں گے بڑے آسیر کریں گے وہ کہ چودہ سو سال پہلے سے آپ کو یہ بتایا جب تو وہ سمجھتے چودہ سال پہلے تھے لوگوں انسان کو کھانا بنا نہیں نہیں آتا تھا آدم لوگ تھے کچھا گوشت کھاتے تھے اور وہاں یہ نظم بتا دیے گا چودہ سال پہلے آپ بتائیں گے لوگ آسیر کریں گے یہ بھی بتانے کی چیزیں متاثر ہوتا ہے انسان اس آپ پہنچائیں گے ان کے پاس تو ہمیں سف کے لیے کہا گیا ہے کہ سفیں سیدھی کرو ٹکنے سے ٹکنہ کندے سے کندہ ملاؤ تو گیبیں نہیں رکھیں بیچ کے اندر گیب نہ ہو فانسلے بڑھ جائیں گے اگر اگر تم دور دور رہنگے کہ گریب اس کے میرے پاس میں کھڑا ہوا اس کے کپڑے گندے میرے پاس میں کھڑا ہوا تو یہ گیبیں تمہارے دلوں کے اندر فانسلے بڑھ جائیں گے تو یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ نہیں قریب رہو تاکہ استعمائیت رہے سف کے اندر اکیلے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی بتایا گیا ہے نظم کہ چاہے تو ایک آگے سے وہ لے لے ایک سف میں سے آگیا سف میں سے پیشے کوئی اکیلہ نہیں کھڑا رہے استعمائیت ہونی چاہیے یا پھر ٹھیر جائے تھوڑی در اگر کوئی آرہے وضو بنا گے تو اس کے ساتھ ہوگا ہے نماز پڑھ اکیلہ مت پڑھ تو یہ بہت ساری چیزیں ہم کو بتا گئی کہ جندگی کے اندر پانچ وقت لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کہ ڈسٹی پلین آتا ہی نہیں وہ یہی پر یہاں کھڑا ہوا ہے وہ بینگ میں جائے گا تو وہ دیترتیب کھڑا ہو جائے یہاں سب بندی میں لیکن نظم آئی نہ بیس سال سے پانچ وچ کا نماز دی ہے لیکن جندگی کے اندر نظم نہیں آتا ہے تو وقت گزرتا جا رہا ہے حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور یہ جندگی ایک انتحان ہے اس کا وقت تے ہے اور گفلت میں مو مڑے ہوئے انتحان کا یہ پیپر جو ہم کو ملا ہے یہ پیپر آؤٹ ہے بس اس کی تیاری کرنا آؤٹ پیپر کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو بچے جانتے ہیں جو اسکول میں پڑھتے ہیں پیپر اگر آؤٹ ہو جاتا تو اگزام کینسل ہو جاتی ہے پھر سے پیپر بنے گا ہے آؤٹ ہو گیا ہے لوگوں کو پہلے سے پتا چل گیا ہے لیکن یہ آکیرت کا اگزام جو ہم کو یہ زندگی کا دیا ہے پیپر آؤٹ ہے پیلے سے بتا دیا گا یہ پیپر ہے یہ کوشن ہے اور ساتھ میں انسر بھی بتا دیا یہ انسر یہ آپ کو دینا ہے اس سوالوں کے جواب ہے اور سب کو پتا ہے قبر میں کیا سوال ہے سب کو معلوم ہے کیا پوچھے جانے ہیں آکیرت کے اندر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ پانچ سوال پوچھے جائیں گے وہ اپنے پیر ہلا نہیں پائے گا جب تک کہ پانچ سوالوں کی جواب نہ دیتے ہیں کیا پانچ سوال وہ سارے وقت کے تعلق سے یہ عمر کہاں گجاری جو تم کو دیتی ہے ہم نے جتنی بھی تم جئے پچاس ساٹھ ستر سال عمر کہاں گجاری اپنی جوانی کہاں گجاری جو سب سے اچھا وقت تھا تمہارا اس جندگی کا ایک حصہ تھا یہ بھی وقت کے تعلق سے کوشن کہ یہ کہاں پر تم نے گجاری اور مال کہاں سے کمایا کس کام میں وقت لگایا تھا تو مال کمایا تم نے وہ کہاں خرچ کیا وہی وقت کے ساتھ ہی کیا تم نے اور کتنا علم حاصل کیا کتنا علم کے لئے تم نے وقت دیا تھا اور کتنا عمل کیا کتنے وقت عمل کیا تھا سب وقت کے تعلق سے ہی کتنا عمل کیا تھا اور یہ اس کو دینا ہے یہ سارے سوالوں کے جواب سب کے سب سوال وقت کے تعلق سے اور اس میں کوئی ری اگزام نہیں ہے جواب کیونکہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ چھپا ہوا ہی نہیں ہے تو کوئی ری اگزام کی سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کہ پھر سے واپس ایکزام دیا جائے آپ کو بتا جیا کھلا ہوا ہے پورا کپورا اور کہا کہ جب اسے تمہیں معلوم ہو جائے تو دوسرے کو ٹپا دے ہم یہ ٹپا ہیں اگر کسی کو نکل کرا دے دوسرے بچے کو تو کیس بن جائے گا بنتا ہی نہیں بنتا اگر دوسرے کو ٹپا دے پیچھے والے کو پڑوسی کو لیکن اللہ نے کہا کہ ٹپا دو سب کو کوئی چالان نہیں بنے گا نی ٹپا ہے تو چالان بن جائے گا اللہ کا حصول دوسرا ہے سوائے ان کے جو ایمال لائے یعنی اپنی جواب دہی کا جنہوں نے علم رکھا نیک عمل کی حق ہو چاہتے رہے اور اس پر پھر ڈٹے رہے تو انہوں نے وقت کی قدر کی یہ چاروں کام جس نے کیے نا اس نے وقت کی قدر کیے یعنی ان چیزوں کا اس نے بیلنس رکھا ہے سیکھتے رہے سکھاتے رہے اس پر روچ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح جمع رہے ڈٹے رہے اس کے اوپر کہ جیسے موقع ملا وہ اس سے کسی کو بتا دیا جیسا ملا جس طریقے سے آتا ہے اس طریقے سے بتا دیا یعنی جندگی کے اندر روٹین میں شامل رکھا صبح اٹھتے سے ہی روٹین میں شامل ہے وہ اس کے ساتھ میں کہ دعوت تبلیق کوئی الیکس چیز نہیں کہ اس کے لئے ایک سے وقت نکال کے ہم جائیں یہ جندگی کا ایک حصہ ہے صبح سے ہی کہ آج ہم کو یہ بتانا ہے سوچنا سام کو عصاب کرنا ہے کہ آج ہم نے اتنا اتنا وقت تو دی ہم نے دیا اتنا نماز کے لئے دیا اتنا کھانے کے لئے دیا اتنا دکان کے لئے دیا اتنا بیو بچوں کے لئے دیا دین کے لئے کتنا دیا calculation کریں کہ ہم نے بتایا کی نہیں بتائیں لوگوں کو جس طریقے سے آتا ہے جیسا آتا ہے جتنا آتا ہے آپ نے بتائیں علم کے مطابق عمل کتنا کیا پوچھا جائے گا آپ کہیں کہ مجھے آتا ہی نہیں میں کیسے بتاؤں وہ فلا question کر لیا اس نے تو آپ سے بھی اتنی پوچھا جائے گا جتنا آپ کو علم ہے پلان بناتے رہیں آج کیسے کرنا ہے کیسے کیا کرنا ہے حساب کتاب رکھتے رہیں کون باقی ہے کس کو بتانا باقی رہ گیا یہ نہیں کہ آخرت میں مجھ کو پکڑ لے وقت کی قدر کریں گے تو یہ نقصان سے بچنے والے لوگ ہیں اور دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں یہی کامیاب ہوں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گو سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک جندہ رکھے ایمان اسلام پر جندہ رکھے اللہ جب موت دی سال میں موت دے اللہ ہم سے راجی ہو ماللہ سے راجی ہو آخر دعوان عالم دللہ حب العالمین اللہ ہم سے راجی ہو